اسلام علیکم ناظرین بولی وڈ گو سپس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان عزمہ وشید سوشل میڈیا پر اکشے کمار کی کون سی تصاویر لیک ہوئی بات ہو بی ٹاؤن کی تو پاپر آزی کہیں بھی پہن جاتے ہیں ہار ہی میں سوشل میڈیا پر اس وقت دھوم مجھ گی جب اکشے کمار کی لندن یورپ کشائی کے میدانوں سے تصاویر لیک ہوئی فلم کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اکشے کمار پوچھا انٹرٹینمنٹ کیلئے فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جسوت گل کون تھا جو کہ ایک حقیقی زندگی کے ہیرو جسوت گل پر بنائی جا رہی ہے جنہوں نے کوئلے کی کان میں بچاؤ آپروشن میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے جسوت گل پر کون سی فلم بنائی جا رہی ہے یہ فلم چیف کانکن انجینئر جسونگن کی کہانی ہے جس نے کوئلے کی کان میں فنسے کانکنوں کو بچایا تھا اکشے کمار کے ساتھ فلم میں ہیروئنگ کون ہے بات میں ٹویسٹ کب آیا جب پتا چلا کہ اکشے کمار کے مدے مقابل ہیں پرینیتی چوپڑا پرینیتی نے اپنا انسٹرگرام آکاؤنٹ پر تصاویر کس کیپشن کے ساتھ پوسٹ گی پرینیتی نے سوشل میڈیا پر اپنی اور اکشے کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ ہم واپس آگے ہیں اس بار کیسری جوڑی یورک میں شوٹنگ کر رہی ہوگی لیکن ہنسی لطیفے گیمز اور پنجابی گپ شپ وہی ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں جوڑی یورک میں ایک ساتھ بہت اچھی لگ رہی ہے اکشے کمار اور پرینیتی کتنے سالوں بعد اکٹھے کام کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم اس جوڑی کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اکشے کمار اور پرینیتی چوپڑا 2019 میں ریلیس ہونے والی فلم کیسری کے بعد بڑے پردے پر ایک ساتھ نظر آئیں گے جس سے اکشے کمار کا لفظ سامنے آیا تھا فلم کے ڈائریکٹر کون ہے اس پروجیکٹ کی ہدایتکاری ٹینو سریش نسائی کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے قبل فلم رستم کی ہدایتکاری کی تھی سننے میں آیا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے شوٹنگ کے ایک گرس سو اکڑ سے زیادہ رفے کو بند کر دیا گیا ہے اور فلم کو سکیل کے لحاظ سے سب سے بڑی ہندوستانی فلم قرار دیا جا رہا ہے سننو شریفتہ کون ہے اب آپ کو بیٹ آن کی ایک اور حیران کو نیوز سے اگاہ کرتے چلیں جس سے پورے بیٹ آن میں تفان مچا رکھا ہے سننو شریفتہ کے نام سے تو آپ سب ہی واقف ہیں سننو شریفتہ ایک ہندوستانی ادھاکارہ اور موڈل ہیں سننو شریفتہ میس یونیورس کب بنی؟ سننو شریفتہ نے 2004 میں 20 سال کی عمر میں فیمنہ میس انڈیا یونیورس کے حداب حاصل کیا تھا اسی سال ایک ویڈور میں منقضہ میس یونیورس کے مقابلہ حسن میں انہوں نے 133 دیگر ممالک میں ہندوستان کی نمائندگی کی تھی جہاں وہ ٹاپ ٹین فائنلسٹ میں شامیت تھی سننو شریفتہ نے نانا پارٹیگر پر کیا الزامات لگائے سننو شریفتہ نے نانا پارٹیگر اور فلم برادری کے کچھ دیگر ارکان پر جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا ہے جس سے بولیپورڈ انڈسٹری میں می ٹو الزامات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے ادھاکارہ کافی دیو سے سوشل میڈیا پر پوشٹ کر رہی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہیں بی ٹانگ کے لوگوں نے حراسہ کیا ترنو شریفتہ نے سوشان سنگھ کی موت کا کن لوگوں کو ذیبہ دار ٹھیر آیا صرف اتنا ہی نہیں سوشان سنگھ کی موت کی ماملے میں بھی انہیں لوگوں کی ملووث ہونے کا الزام لگایا جس میں فل نہ ٹھکرایا ہم کو کیوں اس میں فل کو یاد کرے آگے لبے بلا رہے ہیں آپ کے ساتھ چلے ترنو شریفتہ کی کل کی پوشٹ میں یہ نوٹ لکھا گیا کہ اگر انہیں کبھی بھی کچھ ہوا تو ان کی موت کی ذمہ دار بولی پوڈ کے سفے اول ادھاکار نانا پاٹی کر اور ان کے دوست ہوں گے ترنو شریفتہ نے نانا پاٹی کر کی فلم کا بائی کارٹ کرنے کی ریکویسٹ کیوں کی یہاں تک اس نے اپنے مداہوں کو نانا پاٹی کر کی فلموں کا بائی کارٹ کرنے کی بھی ریکویسٹ کی ادھاکارا نے نوٹ میں لکھا کہ اگر مجھ پر قادلانہ حملہ کیا گیا تو نانا پاٹی کر ان کے وکیل اور ان کی بولی پوڈ کے دوست لیمہ دار ہوں گے ادھاکارا نے کہا کہ یہ لوگ بولی پوڈ میں بہت سٹرانگ پوزیشنز پر ہیں یہی لوگ اور ان کے ساتھ بولی پوڈ مافیا ہیں اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بولی پوڈ مافیا کون ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے نام سشان سنگھ راجپو کی موت کے معاملے میں اکثر آتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ انیت کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ہمیں فیڈبیک کرنے کے لیے کومنٹ کریں سبسکر کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو دپائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ